بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں سولر وارٹر ہیٹر سے پانی گرم کریں اب آپ بارش اور دھند میں بھی پانی گرم کر سکتے ہیں اور اسی موضوع پر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے یہ سولر وارٹر گیزر کے موضوع پر ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے اگر آپ نے سولر وارٹر گیزر کے موضوع پر ویڈیو کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کیوں سولر وارٹر گیزر کے موضوع پر ویڈیو کا دوسرا حصہ بنانا پڑا پہلے آپ تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے میرے ویڈیو کو لائک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت 101 لائک موجود ہیں اور مختلف لوگوں نے سوالات بھی پوچھے اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے جس کے پر بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے سوالات پوچھے مثلا ایک بندے نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کلاوڈی ویڈر میں صحیح کام کرے گا اس کا میں نے جواب نیچے دیا ہوا ہے اگر بارش نہیں ہو رہی اور صرف بادل آئے ہوا ہیں تو سولر وارٹر گیزر تب بھی تھوڑا بہت پانی گرم کرے گا پانی تو گرم ہوئی جائے گا لیکن اتنا زیادہ گرم نہیں ہوگا اسی طرح یہ ایک صاحب نے اپنا نمبر لکھ دیا کہ ہم سے رابطہ کر لیں اسی طرح اور لوگوں نے بھی یہ نمبرز اپنے لکھنا شروع کر دیا کہ یہ ویڈس ایپ پر رابطہ کر لیں یہ ایک ٹیلی فون نمبر آ گیا دیکھیں آپ لوگوں کو میں ذرا بات کلیر کر دیتا ہوں اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے میرے سے رابطہ کرنا ہے تو آسان سا میں آپ کو اس کا طریقہ بتایا تو یہ میری ویب سائٹ ہے اس کو کلک کریں یہاں پر ایک سمپل سا کانٹیکٹ اس کا پیج بنا ہوگا یہ کانٹیکٹ اس کا ایک سادہ سا فارم بنا ہویا اس فارم کو آپ نے فیل کرنا ہے اور اپنا پیغام یہاں پہ ٹائپ کریں اور فارم کو سبمٹ کر دیں اس طرح آپ اپنا پیغام اپنا میسج مجھے پنچا سکتے ہیں اگر ای میل بھیجنا چاہتے ہیں تو میرا ای میل اڈریس ہے info at the rate of engineer azim.com آپ ڈیریکٹ ای میل بھی مجھے کہہ سکتے ہیں تو جناب ہوا کچھ یوں کہ سولر وارٹر گیزر کے اوپر یہ ویڈیو جب بنائی تو کافی زیادہ پذیر آئی ہوئی تب کیا ہوگا اسی لیے مجھے پھر سولر وارٹر گیزر کے اوپر پارٹ ٹو بنانا پڑا اس کے علاوہ میں آپ کو ابھی دکھاتا بھی ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ سولر وارٹر گیزر میں نے انسٹرال کیا ہے لیکن بادل اتنے زیادہ آگے وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ویڈیو تو چلیں چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اس وقت جناب صبح کے داس باج رہا ہے اور یہ سورج آئے اور اب ادھر آتے ہیں واپس تو یہ سولر وارٹر گیزر آگیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دھوب کی چمک نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ بارش جو ہے وہ ہوتے ہوتے رہ جائے گی ایسی حالت ہوئی ہوئی ہے اور بادل بنے ہوئے ہیں تو ایسی صورتحال میں سولر وارٹر ہیٹر یا سولر وارٹر گیزر کہلے یہ پانی گرم ضرور کرے گا اور کرا بھی آئے لیکن پانی اتنا زیادہ گرم نہیں آئے یعنی کہ آپ ہاتھ پیر تو دھو سکتے ہیں لیکن نہانے کے لیے اتنا گرم پانی موجود نہیں ہے اب اس کا کچھ حل کرتے ہیں مستقبل قریب میں انشاءاللہ تعالی غر کی گرمالہ یعنی گرم کرنے والا آلہ کہلیں اس کو امرسن ہیٹر راڈ کہتے ہیں کیونکہ یہ پانی میں غرق ہوا ہوتا ہے یعنی ڈوبہ ہوتا ہے یہ ہے جناب اس کی تصویر اب میں آپ کو امرسن ہیٹر راڈ کی تفصیل دکھاتا ہوں سولر وارٹر گیزر میں نچلی سمت بجلی سے چلنے والا ہیٹر راڈ یعنی سولر اسسٹڈ ہیٹر لگانے کی جگہ موجود ہے یہ ہے جناب سولر وارٹر گیزر کے لیے سولر اسسٹڈ ہیٹر سولر اسسٹڈ ہیٹر کی شکل L شیپ میں ہے انگریزی میں L لکھتے ہیں اس شکل کا یہ ہے یہی ہیٹر بالکل ایسے سیدھے راڈ میں بھی آتے ہیں میں آپ کو ابھی مخلف اقسام کے ہیٹر کی کچھ ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں یہ دو ہزار وارٹس کے بجلی سے چلنے والے مختلف راڈ ہیٹرز ہیں جو کمرشل طور پر پانی کو گرم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ کلیر اس کی تصویر ہے اس کے علاوہ یہ تین ہزار وارٹس میں بجلی سے چلنے والا راڈ ہیٹر ہے جو کہ مخلف ہوٹلز اور ریسٹورانٹس میں کمرشلی طور پر استعمال ہوتا ہے اسسٹڈ کیوں لکھا ہے کیونکہ یہ ہیٹر اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے یہ مدد دیتا ہے اسسٹنس پروائیڈ کرتا ہے سولر وارٹر ہیٹر یا سولر وارٹر گیزر کو جس وقت سولر وارٹر ہیٹر پانی گرم نہیں کر پاتا ہے یعنی کہ بادل آگے ہیں بارش ہوتے ہوتے رہ گئی ہیں توفانی بارشیں ہو رہی ہیں برف باری ہو رہی ہیں برف کے علے پار رہے ہیں تو اس صورت میں سولر وارٹر ہیٹر شمسی طوانائی سے چلے گا ہی نہیں جب وہ چلے گا ہی نہیں تو بجلی سے پھر آپ کو سولر اسسٹڈ ہیٹر یعنی یہ استعمال کرنا پڑے گا اس کی تفصیل ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جناب امرسن روڈ میں اس کو شاپر سے نکال کے بھی دکھاتا ہوں اس کے اندر تین تاریں آ رہی ہیں یہ والی جو تار ہے یہ ارتھ کی تار ہے اس کو کار دیں اس کو استعمال نہیں کرنا لال تار اور کالی تار ریڈ وائر جو ہے یہ پلاس کی ہے اور مائنس کی وائر بلیک کلر میں اچھے جی یہ جناب ہیٹر یہ جی امرسن ہیٹر ہے والٹیج 220 پہ چلتا ہے اور اس کی پاور یا وارٹیج کہہ لیں وہ 1500 وارٹ ہے اور جو فریکونسی ہے وہ 50 ہرٹس ہے یہ اس کا ریپر ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا امرسن ہیٹر اور یہ 220 والا موڈل ہے اور 1.5 KWN کے 1500 وارٹ یا 1.5 کلو وارٹ یہ 2 کلو وارٹ اور 3 کلو وارٹ میں بھی آتا ہے لیکن میں نے 1.5 کلو وارٹ کا ہی استعمال کر رہا ہوں یہ ہیٹر جو ہے یہ 70 سینٹی گریڈ تک پانی کو گرم کرتا ہے اس ہیٹر کے ساتھ ٹیمپریچر کنٹرولنگ ڈوائس بھی لگتی ہے جو کہ میں نے نہیں خریدی میں فیلحال اس ہیٹر کو ڈائریکٹ ہی استعمال کروں گا یعنی کہ اس کو انسٹالیشن کے بعد ایک یا ڈیر گھنٹہ چلا لیا کریں گے ضرورت پڑھنے پر سولر اسسٹیڈ ہیٹر کی پرائس یعنی قیمت 3500 روپے ہے اور یہ امرسن ہیٹر روڈ پانی میں ڈوبا رہنا چاہیے تو وارٹ ٹینک سولر وارٹ گیزر کا پانی سے بھرا ہونا چاہیے اگر سولر وارٹ گیزر کا وارٹ ٹینک خالی ہوا تو یہ امرسن ہیٹر روڈ جھل جائے گا اور خراب ہو جائے گا سولر وارٹ گیزر میں غرقی گرمالہ کی تنصیب کا عمل یعنی امرسن ہیٹر روڈ ہم کیسے سولر وارٹ ٹینک کے اندر انسٹال کریں گے تو اب میں آپ کو امرسن ہیٹر روڈ کی انسٹالیشن دکھاتا ہوں اچھا یہ پلس کے ساتھ لال تار لال کے ساتھ اور کالی تار کالی کے ساتھ جس کو جوڑ دی ہے اب اس کو یہاں پر جوڑ 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 ایک پوائنٹ بنا ہے جس کو سی ڈی توڑ کے لگا کر تو بند کر لگے گا ہیٹر اور یہ گیزر تو آپ لوگ نے میرا دیکھا ہی ہوا ہے یہ واتر گیزر آگیا جناب یہ لگایا جا رہا پانی گر رہا کلتے پانی کے اندر ہی جانے جی بند ہو گیا اس کے اندر ربڑ کی وہ واشر ویر لگی بیا ہے یہ جناب اس کے اندر سے نکلا سٹاپر کہ لیں تو یہ لگا دیا گیا آسانی کے ساتھ سولر واتر ڈیزر میں امرسن ہیٹر روڈ کو لگایا جا چکا ہے اس پر سلیکون لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی امرسن ہیٹر روڈ کا سائز بالکل فٹ ہے اور پانی کی لیکج بھی نہیں ہے اس وقت جناب صبح کے چھے بچ کے گیرہ منٹ ہو رہے ہیں بڑا خوبصورت منظر ہے اور یہ ہے جناب میرا سولر واتر گیزر اور اس میں ابھی گرم پانی موجود نہیں ہے اور یہ اس کی تار اور ستار کو میں پلگ ان کرنا اور میں اس کو سوچ کو آن کر دینا اور یہ ہیٹر آگیا تو یہ پانی اب گرم ہو جائے گا دو گھنٹے کے بعد میں واپس آکے سوچ آف کر دینا ستار کو پلگ آؤٹ کر دینا اس طریقے سے دن ہو یا رات جب بھی آپ گرم پانی چاہیے آپ اس طرح بھی گرم پانی استعمال کر سکتے ہیں یہ جناب میرا سولر وارٹر ہیٹر اس کو سولر وارٹر گیزر بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب وہ ایک کبوتر بیٹھا وایا کسی کا اڑھ کے آگیا میرے سولر پینل سے اوپر اصل بات جو آپ کو بتانے کی یہ بات جی ہے کہ اس وقت دھند کی وجہ سے نظری کچھ نہیں آرہا آج 20 نومبر 2019 اور دھند کی وجہ سے ظاہر اسی بات ہے یہ جو کورا پڑتا رہا ہے جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اسی کا آؤٹ ڈور ہے اس پانی کی جمی بھی ہے پانی کی ایسی صورت میں سولر وارٹر گیزر بلکل بھی کام نہیں کرے گا کیونکہ سورج تو آپ کو ادھر نظری نہیں آرہا روشنی ہوئی بھی ہے لیکن سورج کی چمک سورج کی دھوپ وہ مجود نہیں اور مجھے پتا تھا کہ یہ ایسا ہو جائے گی یا پھر دھوند ہو گی اس صورت میں سولر وارٹر گیزر کیسے کام کرے گا دیکھیں ایک تو یہ ہے بات کہ اگر کل کی تاریخ میں گرمی تھی تو پھر تو اس ٹینک کے اندر پانی جمع ہو گا اور اگر آپ نے پانی کو استعمال نہیں کیا تو آپ کو گرم پانی مل جائے گا میرا چونکہ روزانہ کا گرم پانی کا استعمال ہے اس سولر وارٹر ٹینک میں پانی ٹھنڈا ہی ملنا ہے ایک اور کبوتر آگیا نہیں یہ فاختہ آگی اس کو کگی بھی بولتے ہیں اسی لئے پھر میں نے سولر وارٹر ہیٹر کے اندر یہ ایک امرسن روڈ ہے یہ لگا لیا تھا تو یہ تار جا رہی ہے تار کا سوچ میں لگاتا ہوں اور اس کو بس میں نے آن کر دینا کبوتر راستہ بھول کے سولر پینلز پر آگے بیٹھ جائے گا دھند کی وجہ سے جناب سولر وارٹر ہیٹر کام نہیں کر سکے گا اگر آپ چار مہینوں کے لئے سولر وارٹر ہیٹر یا سولر وارٹر گیزر استعمال کر رہے ہیں تو ان چار مہینوں میں تقریبا ایک سو بیس دن ہوتے ہیں تو اگر سو دن سولر وارٹر ہیٹر سورج سے چلتا ہے اور بیس دن آپ نے سولر وارٹر ہیٹر کو بجلی کے ذریعے لیسکو کا کنیکشن استعمال کر اگر آپ نے چلا لیا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تو یہ جناب ریویو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ایک سولوشن ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں اور میں بہت متمین ہوں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور وہ جو کبوتر بیٹھا ہے ہماری طرف ہی دیکھ رہا میرے خیال سے اس کے اوپر ویڈیو کا اختتام کرتے میرے یوٹیوب ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب ٹیکنیکل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے ایک وجہ بتال لیں کہ آپ کو کیوں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے وہ علیہ دا بات ہے کہ کبھی چلاک دکاندار کبھی ٹھک مکانک کبھی ناتجربہ کار مستری اور کبھی گھٹگیا کوالٹی کی اشیاء کے استعمال کی وجہ سے آپ بے وکوف بن جاتے ہیں اور مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے بلکہ کچھ لوگ تو اپنی کم علمی کی وجہ سے علو گدہ اور نجانے کون کون سے جانور بن جاتے اگر کامیاب زندگی گزار میں مخاطب ہوں صرف ان مرد اور عورتوں سے جو اپنے حالات کو کابو میں کرنا چاہتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں میں کچھ کام کرنے کا شوق ہے کچھ بھوک ہے جو کچھ سیکھ کر پیسے بچانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور میرے یوٹیوب ٹیکنیکل چینل کو سبسکرائب کریں